بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد صفیان شاہد ہے اور میں 2019 سے گورنمنٹ کامرس کالج میں کمپیوٹر ٹیچر کے طور پر اپنے فرائز تر انجام دے رہا ہوں اور میں وہاں پر سی لینگویج کا ایکسپرٹ ہوں اور میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم کے توجہ سے سی لینگویج کے حوالے سے گائیڈ کروں گا اور یہ سی لینگویج ہم موبائل کے طرح سکھنے آلے ہیں تو آج کے ٹاپک کے لئے چلے موب کرتے ہیں ٹوارڈز موبائل جی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فنکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج ہم فنکشن کو آرگومنٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اس کو آرگومنٹ کس طرح سے پاس کروائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ پہلے ٹریلر لانچ کریں گے یعنی پہلے پری ڈیفائن فنکشن کو ڈیفائن کریں گے اور باڈی کے بعد یعنی مین باڈی کے بعد جو ہے وہ فنکشن کو یوز کرنا سکھائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا وقت ضائع نہ ہو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یعنی مین سے پہلے اگر آپ نے فنکشن لینا ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ لائک اگر آپ کو ایک فنکشن لینا ہے چونکہ میں نے بتایا تھا وائٹ تو ہم یہاں پہ یوز کر نہیں سکتے ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے سمپل میں آپ کو پرنٹ کے حوالے سے ایک فنکشن لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پہلے سمجھاؤں اس کے بعد آرگومنٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اچھا ابھی ہم نے ایک پرنٹ لیا اور اس کو ٹرمینٹ کر دیا یہ یاد رکھے گا کہ صرف فنکشن جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں یعنی اس کا جب ٹریلر لانچ کرتے ہیں اس میں فنکشن کو ٹرمینٹ کرنا ہوتا ہے ادروائز نیچے فنکشن کو ٹرمینٹ نہیں کرنا یہ بات یاد رکھے گا ابھی اس کے بالکل نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر ابھی ہم وہ فنکشن بناتے ہیں یاد رکھیں کہ جو آپ کی ریٹرن ٹائپ اور جو نام وہاں پر اوپر آپ نے ٹریلر میں لانچ کیا ہے وہی نیچے ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو ٹریلر میں آپ نے ہیرو ڈالا ہویا یا ہیروینٹ ڈالی ہوئی گیا آپ اپنی مووی سے اس بندے کو یا اس ہیرو کو اصل کرکٹر کو ہی گیب کر دیں تو وہ بڑی ایریٹیٹنگ ہوگی پھر آپ کو ٹماتر ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم سیمپل کیا کریں گے ابھی صرف اس کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد آرگومنٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے nothing to display because ہم نے فنکشن کو main body کے اندر call نہیں کروایا تو یہاں پر ہم call کروا لیتے ہیں جلدی سے اوکی تو یہ call ہو چکا ہے ابھی اس کو run کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا output آتی ہے hello world which is shown تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ٹریلر پہلے لانچ ہو گیا اور اس کے بعد اس کا فنکشن آیا ابھی ہم ایک کیا کرتے ہیں ایریا کا ایک فنکشن بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں ابھی اس کا نام ہے جی ایریا اور اس میں ابھی دو argument ہمیں پاس کروانے ہیں ایک کا نام ہے جی int a یا یوں سمجھ لیے چلے a لے لیتے ہیں comma int b ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے فنکشن ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہمیں نیچے جو ہے یہاں پر یہاں پر بھی وہی نام رکھنے پڑیں گے جو ہم نے اوپر رکھے تھے ٹھیک ہے ایریا یہاں پر int a comma int b ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر یعنی اس باڈی کے اندر فنکشن کی اس باڈی کے اندر ہم یا تو یہ یوزر سے لے لیجئے اس کی ویلیو یا پھر آپ کیا کریں کہ اپنی مرضی سے خود اسائن کروا دیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویریبل لیتے ہیں جس کا نام ہے ایریا ٹھیک ہے ابھی فنکشن کا نام بھی ایریا ہے اور اس کے اندر بھی ایریا لے رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کمپلیکسٹیز ہو جائے گی تو تھوڑا سا چینج کرنے تو زیادہ بہتر ہے جہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹرائینگل ایریا آف ٹرائینگل ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ہم کریں گے ایریا ٹرائینگل یہاں پر آ گیا اس کے بعد آپ کی جو فارمولہ ہے اس کا ہے ون بائی ٹو ملٹی پلائی بائی جو آپ کی بیس ملٹی پلائی بائی آٹیٹیوڈز یعنی اس کی ہائٹ وغیرہ آ جاتی ہے سو اس کا فارمولہ ہے سو ہم اس کی جگہ پہ کیا کریں گے زیرو پوائنٹ فائیب یہ ایک بٹا دو کی جگہ پہ لکھیں گے اس کے بعد ملٹی پلائی اور اس کے بعد آپ کے پاس اے ملٹی پلائی بائی بی سو ازان ہو رہی ہے تو میں کچھ دیر کے لیے اس کو پاس کر رہا ہوں جی ویلکم بیک آفٹر ازان ازان کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں سو یہاں پر اس کو ادھر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اچھا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کا جو فارمولہ آ گیا اس کو اب ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں اس کے کافی سارے دے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو استعمال کافی سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں یعنی آپ ادھر اس کو ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ ریٹرن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دوں گا وہ کس طرح سے ہوگا ابھی مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے ایریا ایس آگے یعنی اس طرح کر لیتے ہیں اس پرسنٹیج اچھا ایک گلتی جو ہم سے ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر فلوٹ استعمال کریں گے اس ایریا کو فلوٹ میں لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس میں نے آپ کو شروع میں جب ہم نے ویریبلز کے ڈیٹا ٹائپ کے حالے سے بات کی تھی تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی بٹے والی بات آ جائے یعنی یہاں پہ تقسیم والا کام آ جائے تو آنسر مست بی ان فلوٹ فارم کہ ہمارا جو آنسر ہے وہ فلوٹ فارم میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہمارا آنسر جو ہے وہ فلوٹ میں آنے کے چانسز ہیں اس لئے ہم نے اس کی ڈیٹا ٹائپ کو فلوٹ میں کروٹ کر دیا ہے یہاں پر ہم کومہ لگاتے ہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں ایریا یہ جو ویریبل کا نام ہے یہ ہم یہاں پر کارل کر لیتے ہیں سوری انٹر مار دنے سے یہ آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ گیا ابھی اس فنکشن کو یعنی یہ جو ہمارا ایریا کا فنکشن ہے اس کو ہم یہاں پر کارل کرتے ہیں لیکن اس کو کارل کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے اے اور بی کی ویلیو ہے اگر یہاں پر فنکشن کے اندر دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ مین باڈی کے اندر دینا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے سو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر اس کو فنکشن کو پہلے یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ ویلیوز دیتے ہیں انٹ آپ کے پاس بیس یہاں پر آپ ویریبلز کے نام ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں یہی وہ ویریبلز ہیں یہی وہ آرگومنٹس ہیں جو ہم نے فنکشن کے اندر یوز کے اے اور بی کے نام سے یہاں پر آپ ڈیفرنٹ رکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی ایک اے ایل ٹی رکھ رہا ہوں جس کا مطلب آرٹیچوڈ ہے یعنی ہائٹ وغیرہ آگئی اس کے بعد ہم یوزر سے کیا کرتے ہیں میسیج لیتے ہیں ڈبل کٹیشن میں انٹر بیس بیس اینڈ آرٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سکین ایف میں دونوں کو ایک ساتھ ہی لے لیں گے ویچ سپیس سکین ایف میں ہم ان دونوں کو ایک ساتھ میں لیتے ہیں ڈبل کٹیشن میں ہمارے پاس چونکہ یہ ڈیجر میں ہیں تو پرسنٹیج ڈی استعمال کریں گے اس کے بعد یہاں پر کمہ لگا کے اینڈ ایک دفعہ ہمارے پاس بیس آ گیا اور نیکس ٹائم ہمارے پاس ایل ٹی آ گیا ویریبل ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ایک ویریبل لے لیتے ہیں ایریا کے نام سے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ کال کروا سکے لوٹ جو ہے ایک ہمارا ویریبل آ گیا ایریا ابھی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایریا اصان ایکول ٹو آپ کے پاس یہاں پر ہم ایریا کا جو فنکشن ہے اس کو کال کرواتے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بیس اور کومہ ایل ٹی آر ڈیٹیوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم ترمینیٹ کر دیتے ہیں اب اس میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارا فنکشن تھا یعنی ایریا کے نام سے ہمارا فنکشن تھا یہ ہم نے یہاں پر بنایا اے آر ای اے سپیلنگ یہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سمتنگ رونگ جو ہے وہ ہمیں شو کروا رہا ہے وہ یہ شو کروا رہا ہے کیونکہ ہم نے جو فنکشن کا نام بھی یوز وہی رکھا ہوئے ہم یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ ایریا آف ٹرائی اینگل کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس مسٹیک نہ ہو اس کو کاپی کیا اسے نیچے بھی یہاں پر بھی پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو نیچے بھی یہاں پر کرتے ہیں تاکہ ہماری جو یہ کمپلیکسٹیز ہو رہی تھی یہ جو مطلب چانس بن رہا تھا کہ ہمارے پاس فنکشن کا نام بھی وہی ہے اور ہم یہاں پر بھی ایریا یوز کر رہے تھے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مسٹیک آ رہی تھی وہ ریموو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو رن کروائیں گے بٹ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چلیں اس کو ہم رن کروا لیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ دیریکٹلی جو ہے وہ رن ہو جائے گا امید تو ہے پوچھ رہا ہے آپ سے سب سے پہلے انٹر بے اس اور آرٹیٹوٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹو سپیس دے کے فور اور انٹر کر دیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا جو آپ کا ایریا آپ کے سامنے آ گیا کیونکہ دیکھیں دو جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کریں زیرو پائنٹ فائیو کے ساتھ اور پھر ملٹیپلائی کریں آپ فور کے ساتھ تو آپ کے پاس یہی سلوشن آئے گا ہم سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو پھر مزید کلیر کر دیں کیونکہ تھوڑی سے یہاں پر کمپلیکسٹیز ہو گئی تھی ہم نے فنکشن کے نام چینز کیے تو میں دوبارہ سے بتا دوں یہ ہمارا فنکشن ہے جس کو ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں یہ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ مین کے بعد ہم نے جو اس کا اصل فنکشن بنانا تھا اس کے ٹریلر پہلے لانچ کرتے ہیں جسے ڈیفائن فنکشن کہتے ہیں اس فنکشن کو ہم انڈ پر ٹرمنیٹ کرتے ہیں اس میں وہی آرگومنٹس ہم یوز کرتے ہیں جو اس فنکشن میں استعمال ہونے ہوں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر نیچے ہمارا مین فنکشن ہے یہاں پر ان اے اور بی کی جو ویلیوز ہے جو فنکشن میں استعمال ہونی ہے یہاں پر ہم لے رہے ہیں آپ چاہے تو فنکشن کے اندر بھی لے سکتے ہیں چاہے تو آپ مین باڈی میں لے سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے ان کو ڈیکلیئر کروایا بیس اور آلٹیٹوڈ کو فلوٹ میں ہم نے ایریا لے لیا جس میں ہم نے اس کو ریزلٹ لینا ہے اس کے بعد پرنٹ ہم نے میسج دیا دونوں کو سیپرٹلی ہم نے ایک ہی سکین ایف کے ذریعے سے لے لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ایریا اسائن یہاں پر فنکشن کو کال کیا اور اس فنکشن میں ان دو ویریبلز کو یا ان دو جو ہے آپ کے پاس پیرامیٹرز کو ڈال دیا جو ہم نے یہاں سے یوزر سے لیے تھے اب یہ کیا کیا اس نے فنکشن نے اٹھا کے یہاں پر لے آیا اب اس فنکشن کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس فلوٹ ایک ویریبل ہے اپلائی کیا اور اس کے بعد ہمیں یہ والا ریزرڈ جو ہے ڈسپلی ہو گیا ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس کے اندر چینجنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح چاہیں اس کو جو ہے وہ اس کی آوٹپٹ جنڈیٹ کروا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بار